اسلام علیکم رسپیکٹیڈ پیڈنس ٹیچرز اینڈی ایس ٹیڈنس آج ہم نرسی کلاس کا پلے گروپ کا اردو کا جنر نالی کا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ کریں گے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دس قویسٹنز ہیں اور آج ہم یہ سارے کمپلیٹ کریں گے آپ اپنے بچوں کو گھر میں یہ سارے کا سارا کام جا وہ ریوائز کروائیے گا سوال نمبر ایک ہے جی جسم کے پانچ حصوں کے نام بتائیں جسم کے پانچ حصوں کے نام بتائیں آنکھ ناک کان موں ہاتھ آنکھ ناک کان موں ہاتھ سوال نمبر دو ہے ہم کس سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے ہم کس سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے سوال نمبر تین ہے کیا زمین گھومتی ہے جی ہاں کیا زمین گھومتی ہے جو آپ کیا ہے جس کا جی ہاں سوال نمبر چار ہے جی ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے سوال نمبر پانچ ہے جی ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں ساٹھ منٹ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں ساٹھ منٹ سوال نمبر چھے ہے ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ساٹھ سیکنڈ ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ساٹھ سیکنڈ سوال نمبر ساتھ ہے ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے سوال نمبر آٹھ ہے ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن سوال نمبر نو ہے ہفتے کے آخر دن کا نام کیا ہے ہفتہ ہفتے کے آخر دن کا نام کیا ہے ہفتہ سوال نمبر دس ہے سال کے پہلے مہینے کا کیا نام ہے جنوری سال کے پہلے مہینے کا کیا نام ہے جنوری تو اس وقت سے آپ نے یہ سارا جو اورل ورک ہے نرسری کلاس کا یہ جنرل نالج اردو کا یہ سارا کمپلیٹ کروانا ہے میں ایک دفعہ پھر ریوائز کروا دیتا ہوں یہ جو آپ کو مووی بھیج رہے ہیں اس کو آپ سامنے لگا لیجئے گا اور بچوں کو کہیے گا کہ وہ بار بار جنرل اس کو لگا کے سنتے رہیں اور اس کو تیاری کر لیں جسم کے پانچ حصوں کے نام بتائیں شاباش اب میں بولوں گا تو کیا آپ نے یہ والے بولیں آنکھ ناک کان مو ہاتھ شاباش ہم کس سے دیکھتے ہیں شاباش آنکھوں سے کیا زمین گھومتی ہے جی ہاں شاباش ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے شاباش ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں ساٹھ منٹ شاباش ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ساٹھ سیکنڈ شاباش ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے شاباش ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن شاباش ہفتے کے آخری دن کا کیا نام ہے ہفتہ شاباش سال کے پہلے مہینے کا کیا نام ہے جنوری شاباش اس وقت سے یہ سٹوڈنس یہ آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے اور پیرنس میں بھی گزارش ہے کہ اس کو آپ اکمل طور بچوں کو تیاری کروا دیں پھر جو نیکسٹ ہے وہ میں آپ کو جو ان کی اردو کی یہ جنرل نالج کا سلیبس ہوگا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی دوں گا تینکیو جی اللہ حافظ